اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کی فضل کر ہم سے میں بھی ڈکٹاک ہوں آج میں کچن میں بہت ہی مزے کی آلو کی زنگر فرائز بننے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں آپ یہ فرائز جب کھائیں گے تو آپ بزار کے فرائز بھول جائیں گے تو بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی فرینڈز سب سے پہلے میں نے آلو لیا تھے آلو کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا تھا جس طرح چپس کی کٹنگ کی جاتی ہے انہیں میں نے پانی میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو جائیں اب میں اس کے پانی کو ریموو کر دوں گی اور اسے ذرا ڈرائ ہونے کے لیے رکھ دوں گی اور تب تک ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں بیٹر تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک بول لیا ہے اس میں ہم آدھا کپ میدہ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ایک چھٹکی بیکنگ پورڈر ایک چھٹکی لسن پورڈر ایڈ کریں گے اس سے یہ ہے کہ ہماری فرائز کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا اس میں ہاف چکن کیوب ایڈ کریں گے یہ اپچنل ہے لیکن یہ ہے کہ ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ایک بہت ہی پیارا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اس طرح سے پیس لیں گے اس طرح سے اسے پیسنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا زردہ کلر اس میں ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس سے بھی کلر بہت ہی اچھا آئے گا اب اس میں پانی ایڈ کریں گے اس طرح سے اسے مکس کر لیں گے ایک بیٹر ہم نے تیار کرنا ہے زیادہ پتلا نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا گھاڑا سا بیٹر ہمارا تیار ہوگا جیسا کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کی آپ تکنس کو دیکھ سکتے ہیں نہ یہ زیادہ پتل ہے نہ یہ زیادہ گھاڑ ہے تو اتنا سا آپ نے بیٹر رکھنا ہے تاکہ یہ آلو کو اچھے سے اس کی کوڈ ہو جائے یہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں یہ ہم نے آلو لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی کوڈنگ ہو چکی ہے تو اب ہم ناکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں کرمز بنانے کے لیے فرینڈز مینک پلیڈ لی ہے اس میں ہم آدھا کپ میدہ ایڈ کریں گے اور جو آلو کو ہم نے میدہ کا بیٹر لگایا تھا وہ ہم اس طرح کرم لگا دیں گے اس کو بہت ہی اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اسے یہ کرم لگے ہیں تو اب ہم اسے فرائے کر لیں گے وان بائی وان فرائے کرنے کے لیے فرینڈز مینک پہن لیا ہے اس میں آئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں اب ہم اسے وان بائی وان فرائے کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو فلیم پہ آپ نے اسے فرائے کرنا ہے اگر آپ کی آنچ جو ہے وہ تیز ہوئی تو اوپر سے کرمز ہمارے جل جائیں گے اور آلو اندر کچھے رہ جائیں گے تو یہ آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اسے فرائے کرنا ہے جیسا کہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا بہت ہی پیارا کلر آیا ہے بہت اچھے سے یہ زنگر ہمارے تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے ڈشوٹ کر لیں گے تو فائنلی فرینڈز ماشاءاللہ سے ہمارے آلو کے زنگر تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی مزے کہ یہ ہمارے زنگر فرائز تیار ہوئے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرمز بھی بہت اچھے سے بنے ہیں آپ اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ آئے گا اور جو اس میں ہم نے چکن کیوبز کا یوز کی ہے وہ بہت ہی اچھا ٹیز دیر ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمر بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کے زنگر فرائز کیسے بنے ہاتھ ساتھ آپ میرے چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ